اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ اسیس پروفیسر محمد افسل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلکم تو آل اف یو پیپل ہیر ہون می چینل ویورز سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پریس کریں اس کے بعد تین بارز آئیں گے اس میں سے آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں اور تاکہ آپ کو اس سے آنے والی آگے ساری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتے چلے جائیں اور آپ کو جو ہے بار بار یہ کہنا نہیں پڑے لیکن میں کہنے سے باز نہیں آؤں گا اینیوے ہاں جی کلاس کریں شروع لیکش رہ مارا آج کا جو مارا ٹاپیک ہے وہ ہے نومنکلیچر آف ایلکوہلز ایک منٹ میں مچھیں صحیح کر لوں صحیح آ رہی ہیں مچھز like the گجرز اکی می مچھز آئے ٹھیک اب دیکھیں ہم نے پڑھنا ہے جی نومنکلیچر آف ایلکوہلز تو کبھی بھی ہم نومنکلیچر پڑھتے ہیں تو پہلے کومن نیمز آتے ہیں تو کومن نیمز کچھ سبسٹانسز کے ہی ہیں کومن نیم کی پیچھے آپ کو پتا کوئی لوجک نہیں ہوتی تو like آپ بات کر لیں CH3OH سب سے سمالیس میمبر this is میتھائیل آلکوہل C2H5OH آ جائے ایتھائیل آلکوہل ہے اگر CH3 CH2 CH2 OH آ جائے تو N پروپائیل آلکوہل ہے اگر CH3 CH CH2 OH گروپ سینٹر میں لگا ہے تو یہ آئیسو پروپائیل آلکوہل ہے سوری یہاں پر 3 آئے گا آئیسو پروپائیل آلکوہل ہے اور اسی طرح سے یہ ان کے کومن نیم ایسے لکھتے ہیں کہ ان کے نام کے اندر آلکوہل ضرور آتا ہے اب میں ان کے نام لکھ بھی دیرتا ہوں اس کی بات کریں تو یہ میتھائیل آلکوہل یہ کومن نیم میتھائیل آلکوہل اچھا تو کلاس اس کی بات کریں یہ ہے ایتھائیل آلکوہل اس کی بات کریں تو یہ ہے N پروپائیل گروپ تو یہ N پروپائیل آلکوہل ہو جائے گا اور اس کی بات کریں یہ آئیسو پروپائیل گروپ ہے آئیسو پروپائیل آلکوہل اکے اب ہم موو کرتے ہیں اس کے یوپیک نیمز کی طرف بی یوپیک نیمز تو کلاس یوپیک نیمز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ذرا بات چین میرا مطلب دیکھیں تو یوپیک سسٹم میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو الکینز کا نومل نیم ہوتا ہے اس کا اینڈ والا ای ریموو کرتے ہیں اس کی جگہ پہ او ایل لگا دیتے ہیں that becomes الکانول لائک یہ دیکھیں الکین لکھا ہوا ہے اس کا آخری جو ایل ہے اس کو یہاں ریموو کر دیں اس کو ریپلیس کر دیں بائی او ایل and that becomes الکانول الکانول مطلب میتھین ہے تو میتھانول ایتھین ہے تو ایتھانول پریپین ہے تو پروپینول وغیرہ وغیرہ میں اوپر والی ہی ایگزیمپل لیتا ہوں پہلی کاربن چی ایچ تھری او ایچ بچو جب ہم اس کا نام لکھتے ہیں تو یہ ایک کاربن لگ کمپاؤنڈ بیسیکلی میتھین ہوتا ہے that becomes میتھانول that is میتھانول اگر دو کاربن سو جائیں تو ایتھین ہوتا ہے نا دو کاربنولا کمپاؤنڈ یہ ایتھین سے ایتھانول ہو جائے گا ایتھانول اوکے کلاس بک میں تو ایسے اس نے فینائل گروپ سے فینول بھی بنای ہوئی ہے لیکن فینول جو ہے وہ اس کٹیگری میں آئے گی ہی نہیں تو اس کو ہم بعد میں ہی ڈسکس کریں گے میں یہاں نہیں لکھ رہا اب دیکھیں یہ تو تھی دو کاربن دو کاربن ہیں تو نمبرین کی ضرورت نہیں ہوتی تو جس کو مرضی کاربن نمبر ون کہہ سکتے ہیں اب مطلب جس کی طرف مرضی آپ ادھر بھی اوہیچ گروپ لگا سکتے تھے ادھر بھی لگا سکتے تھے اگر اوہیچ گروپ ادھر ہوتا تو یہ وان ہو جاتی تو اس کو پوزیشن لکھنے کی ضرورت نہیں لیکن بچو جب کاربن کا نمبر دو سے بڑھے گا پھر ہمیں کاربن کی پوزیشن مینچن کرنا پڑے گی اوہیچ گروپ کی پوزیشن مینچن کرنا پڑے گی لائک وہ آپ دیکھ لیں جیسا کہ آپ بات کرتے ہیں پروپین کی تو پروپائل ریڈیکل دو ہوتے ہیں ایک جس کو ہم نے این پروپائل بولا ایک وہ ریڈیکل جس کو ہم نے آئیسو پروپائل بولا سوری یہاں پر آئیسو پروپائل ہو گیا اچھا کلاس اب ہم نے لونگسٹ پوسیبل چین سلیکٹ کرنی ہوتی ہے تو لونگسٹ پوسیبل چین وہ سلیکٹ کرنی جس میں اوہیچ گروپ اب لونگسٹ پوسیبل چین سلیکٹ کریں گے تو یہ آئے گی اس کی کریں گے تو یہ آئے گی اب numbering وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جتر سے اوہیچ گروپ کلوزر ہے اس میں right side سے اوہیچ گروپ کلوزر ہے تو یہ 1 یہ 2 یہ 3 پھر پھر ہم OH گروپ کی position mention کرتے ہیں OH گروپ کی position ہے 1 پھر carbons کا number مطلب stem name 3 carbons ہیں propane اب propane کا آخری ای remove کر کے اس کی جگہ پہ OL لگا دیں گے that is propanol یہ 1 propanol ہے اس کا 2nd carbon پہ آئے گا this is 2 propanol this is 2 propanol اوکے کلاس this is quite simple اب ایسا ہو کہ OH گروپ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی برانچ آ جائے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم prefer OH گروپ کو کرتے ہیں like میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ادھر سے دیکھیں ایک ہے compound ہمارے پاس یہ view سے باہت تو نہیں جا رہا اچھا جی دیکھیں ایک compound ہمارے پاس یہ ہے ایک یہ compound ہے left side سے دیکھے تو methyl group آ رہا ہے right side سے دیکھے تو OH پہلے آ رہا ہے تو ہم right side سے numbering کریں گے مطلب ہم OH گروپ کو prefer کریں گے priority کی base پہ تو OH گروپ جو ہے اس کو prefer کریں 1, 2, 3 and 4 لکھنے میں پہلے اب ہم methyl لکھیں گے ہم لکھیں گے 3 methyl پھر ہم لکھیں گے 2 اور total carbons کتنی ہے 4 butanol اور پہلے کی طرح پورے نام کے اندر صرف پہلا alphabet بڑا لکھنا اس کے بعد پورے نام کے اندر کوئی بھی capital letter نہیں آنا چاہیے got it na اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جب OH گروپ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ آ جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے OH گروپ جب ایک سے زیادہ آ جاتے ہیں ایسی صورت میں بچوں ہم prefixes die اور try use کرتے ہیں مطلب ہم یہاں پر prefixes use کریں گے prefixes die try for two and three OH گروپ OH groups اچھا تو کلاس یہاں دیکھ لیں اگر ایک compound ہے ہمارے پاس یہ والا دو OH گروپ اس میں لگے ہوئے ہیں اب اس کی number دینی ہے بچوں تو ہم دیکھیں دو ہی carbon ہے جس کو مرضی one کہہ دیں جس کو مرضی two کہہ دیں اب یہ اگر one ہے یہ two ہے تو یہ ہوگی اس کا نام جب لکھیں گے ہم لکھیں گے one two one two carbon کتنی ہے دو ethane اس کی آخری e remove کر کے اس کی جگہ پہ لکھیں گے die all ان کو collectively die all بولیں گے ویسے ان کو die all کہتے ہیں جس میں OH گروپ آجا اچھا جی تو بچوں اب اس کا common name ہے اس کا common name ہوگا glycol دو carbons ہے ethylene glycol اس کا common name ہوگا its common name is ethylene glycol اکی اب class اگر ایسا ہو کہ carbons ہو جائیں 3 اور OH group 2 آئیں پھر دیکھیں ایک یہ compound ہے بچوں مارے پاس OH group 2 ہی ہیں لیکن adjacent نہیں ہے OH group 2 ہی ہے اب یہاں پر دیکھ لیں اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جب نام دیں گے ہم کسی بھی طرف سے numbering کر سکتے ہیں 3 اب یہ دیکھیں اس کا نام لکھتے ہیں تو یہ position 1 and 3 پہ OH group لگا ہو ہے 3 carbon ہیں propane آخری remove کرنا آپ نے اور اس کی جگہ پہ propane diol اب بچوں یہ glycol نہیں ہے it's not a glycol glycol کے لئے condition ہے جو 2 OH group لگے ہیں adjacent carbons پہ لگے 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 دیکھیں اب ان دونوں کا جب ہم نے نام لکھنا ہے اس میں کسی بھی طرف سے numbering کر دیں اس کو لکھیں گے 1 2 3 propane triol اس کا نام ہوگا 1 2 3 3 3 carbon ہیں propane triol لیکن بچوں اس کو ہم common name دے سکتے 3 OH group adjacent carbons پہ ہیں تو glycerol اس کا common name ہے glycerol glycerol لیکن بچوں یہ جو ہے اس کا نام لکھتے ہیں تو ہم numbering کرتے ہیں ادھر سے 1 2 3 4 اس کا نام لکھیں گے 1 2 4 1 2 4 butane butane triol بچوں یہ glycerol نہیں ہوگا بکوز اس میں adjacent carbon پہ OH group نہیں آرہے ایک carbon کا gap آرہ ہے یہ glycol بھی نہیں ہوگا بچوں کہتے ہیں جی 2 OH group آگئے adjacent to glycol ہوگا نہیں یہ glycol بھی نہیں ہوگا اس کے بعد 2 points مزید رہ گئے جب double bond بھی آجاتا ہے ان کو enols بولتے ہیں انols مطلب OH کے ساتھ double bond بھی آجائے ان کو ہم enols بولتے ہیں enols بچوں enols وہ alcohols ہوتی ہیں جن میں OH group کے ساتھ double bond بھی آجاتا ہے double bond بھی آجائے گا double bond along with OH group تو جو en ہے وہ double bond کے لیے اور ol جو ہے وہ OH group کے لیے اب مثال کے طور پہ دیکھ لیں یہ compound ہے ہمارے پاس ch2 double bond carbon ch3 یہاں OH group لگا بچوں جب ہم نے اس کو نام دینا ہے تو اس میں دیکھیں definitely اگر OH کو دیکھ کر numbering کریں پہلے ہم نے prefer OH کو کرنا ہے لیکن OH کو دیکھیں تو right left سے center میں آرہا ہے اس کا effect ختم ہو جائے گا پھر ہم دیکھیں کہ double bond کدھر سے closer ہے ادھر سے 1 2 3 تو اب بچوں جب اس کا ریمووو کریں اس کی جگہ پہ OH group کی position mention کریں 2 صرف OL لکھ دیں 2 all ٹھیک ہے نا کیونکہ carbon کا number ہم پہلے double bond کے ساتھ mention کر چکے ہوئے ہیں اسی طرح کی اور بھی examples ہیں and viewers آپ لوگ بچوں آپ کے لئے یہ task ہے کہ اس طرح کی کچھ examples خود بنائیں and viewers آپ بھی اس طرح کی کچھ example خود بنائیں اور اس کی photo بنا کے آپ نیچہ comments section میں بتا سکتے ہیں لیکن اتنا مینتی ہوتا کوئی نہیں ہے میں کبھی نہیں کسی میں دیکھا comments کا جیب جیب قسم کے comments ہوتے ہیں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسا functional group آجاتا ہے جس کی priority OH group سے زیادہ ہے مطلب functional group having greater priority than alcohol اگر view میں نہیں آرہا تو گھم آدھیں ڈھوڑا تھا functional group with greater priority than alcohol جس کی alcohol سے زیادہ priority like carboxylic assets آ جاتے ہیں تو look at this پھر کیا ہوتا ہے carboxylic assets کی دو example دی گئیں بچوں آپ کے book میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر OH group لگ گیا یہاں پر C double OH آ گیا یہاں پر ایک hydrogen ہے اور یہاں پر ہو گیا CH 3 ایک تو یہ compound ہے دوسرا compound جو ہے وہ CH carbon double bond oxygen OH اور یہاں پر OH group آ گیا اسی طرح CH یہاں پر OH اور یہاں پر double bond oxygen OH ایک یہ compound ہے اچھا بچوں اس میں دیکھیں تو یہ carboxyl acid group ہے یہ OH group ہے ایسی صورت میں جو OH group ہے اس کا نام ہوگا hydroxy ہم OH group کو pronunciate کریں hydroxy group ہے یہ اور اس کی position mention کریں گے ہم پہلے جیسا کہ دیکھیں اس کا ہم نام لکھتے ہیں ہم ادھر سے numbering کرتے hydroxy hydroxy تین carbon propanoic acid propanoic acid ٹھیک ہے اب اس کی one position mention کریں نہ کریں اس سے فرق نہیں پڑتا ایک propanoic acid بھی لگ سکتے تھے اچھا جی اس کا جو special name ہے وہ ہوتا ہے lectic acid its special name is lectic acid lectic acid بچوں اس کی بات کریں تو carbon سے numbering کریں کہ symmetrical ہے ادھر سے ایسے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا 1 2 3 and 4 تو class پہلے OH groups کی position mention کریں گے 2 3 di hydroxy 2 3 di hydroxy آپ چاہیں تو لکھ دیں 1 4 butane di oic acid یا سیدھا buta di oic acid bho butane di oic acid bho lik سکتے مطلب 1 4 butane 4 carbon ہے na butane کا آخری remove کریں di oic acid di oic acid یہ اس کا نام ہوگا لیکن یہ clear آپ کا ہوگا جب میں chapter number 13 پڑھوں گا جس میں carboxylic acids ہیں proper ان کا nomenclature پڑھیں گے تو اس میں یہ بات clear ہو جائے گی اب بچوں اس کا common name بھی ہوتا ہے that is tartaric acid that is tartaric acid اچھا بچوں اب اس میں سے short question آ جاتا ہے draw structure and write your name of lactic acid and tartaric acid یہ important short question ہے question کیا آتا ہے کہ draw structure and write you pack names of lactic acid lactic acid and tartaric acid بچوں یہ بہت important short question ہے اکثر paper میں دیکھا ہے میں نے تو اس کو جرہ اچھی طرح سے کر لیں lactic acid and tartaric acid کا نام اور ان کا structure جو ہے your back name and their structure chanel لیں کوئی ایک پہ آپ کو lecture ایک تر تیب سے مل رہے ہیں کریں تو ان کے لیے بھی انفرمیشن دو آتی رہے گی اینی وے آپ لوگ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں اور فائنلی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ